بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ آپ سب کو اسلام باسٹر میں شامدیت کہتے ہیں محترم ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور اس مہینے کے حوالے سے کئی واقعات منسلک ہیں اور کئی ایسے عمال ہیں کہ اگر ان کو محرم کے مہینے میں کیا جائے تو بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کچھ ایسے عمال ہیں کہ جن کا فائدہ سارا سال اور بعض کا سارے زندگی ملتا ہے تو آج کا عمل بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اگر صرف محرم کے مہینے میں یہ عمل کیا جائے تو زندگی بر اس کا عظیم شان فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہران کن فوائد حاصل ہوں گے اس عمل کا فائدہ اس قدر زیادہ ہے کہ ہر شخص چاہے گا کہ کسی طرح وہ اس عمل کو سرانجام دے دے اس عمل کو بتانے سے پہلے آپ کے لئے یہ چند باتیں سمجھنا ضروری ہیں اگر یہ عمل محرم کے شروع کے دس دنوں میں کیا جائے تو جلدی اثر دکھائے گا اور اگر کسی وجہ سے درمیان کے دس دنوں میں کیا جائے تو اس کا اثر پہلے دس دنوں سے کم ہوگا اور اگر کسی وجہ سے آخری دس دنوں میں کیا جائے تو اس کا اثر پہلے بیس دنوں کے مقابلے میں کم ہوگا لیکن عمل کے کم اثر سے مراد یہ ہے کہ کام تو ہوگا مگر وقت لگے گا یہ چند باتیں ایسی تھیں جن کا آپ کو پتہ ہونا ضروری تھا اب ذرا عمل دھیان سے آپ نوٹ فرما لیں کہ یہ وہ عمل کیا ہے اور کیسے کرنا ہے آپ یہ عمل دن میں یا رات میں جب آپ کو موقع ملے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں بس آپ نے ایک دلہ ہوا سفید کپڑے کا ٹکڑا لینا ہے ضروری نہیں ہے کہ کپڑا نیا ہو بس سفید ہو اور دلہ ہو ساف سترہ ہو اس کا رنگ سفید ہونا ضروری ہے اور اس پر آپ نے اپنے ہاتھ سے 113 مرتبہ یعنی 113 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے اور یہ آپ کسی بھی طرح کا کلم استعمال کر کے لکھ سکتے ہیں انک پین لے لے یا بال پوائنٹ وغیرہ کو اسی بھی طرح کا کلم آپ استعمال کر کے 113 مرتبہ بسم اللہ لکھ لیں اس عمل میں یہ ہے کہ اسے آپ اپنے ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں اور کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں اب آپ نے اس کپڑے کو اپنی جیب میں پورے محرم الہرام کے مہینے تک رکھنا ہے آپ نے چونکہ کپڑے بدلنا ہوتے ہیں تو اس کپڑے کو نکال کر اس کپڑے کی جیب میں ڈال لیں جہنے ہیں آپ نے پہنا ہوا ہے لیکن اپنی جیب سے نکالنا نہیں ہے اور جہاں تک خواتین کا تعلق ہے وہ اس کپڑے کو اپنے پرس میں رکھ لیں اس عمل کا دوسرا طریقہ بھی سنتے چلے جائیں وہ یہ ہے کہ آپ یہ عمل اگر کپڑے پر نہیں لکھنا چاہتے ہیں یا کپڑے پر لکھنا ممکن نہ ہو تو آپ یہ عمل کاغذ پر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن کاغذ پر بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے مگر اس میں شرط یہ ہے کہ وہ ہرگز ہرگز پرنٹ نہ کروائے بلکہ اپنے ہاتھ سے ہی لکھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ پہلا طریقہ زیادہ بہتر اور جلدی اثر کرنے والا ہے یعنی کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک سو تیرہ مرتبہ سفید کپڑے پر لکھیں گے تو آپ زیادہ اثر ہوگا جلدی اثر ہوگا اس عمل کا فائدہ بھی سن لیں پورا سال رزق کی ریل پیل اور فراوانی ہوگی خوب خوب برکتیں اور خوشحالی ہوگی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی اور تنگی کے دروازے بند ہو جائیں گے کاروبار اور جاب کرنے والوں کو اتنی برکت دیکھنا نصیب ہوگی کہ اپنے آپ کو مالداروں کی صف میں شامل ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس عمل کے لئے سب سے ضروری بات ہے کہ اس عمل کا فائدہ صرف انہی حضرات کو ملے گا جو نماز کی پوندی کرتے ہوں گے ورنہ جتنا بھی بڑا عمل کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ لوگ نماز کی پوندی نہیں کریں گے اس لئے پانچ وقت کی نماز بھی ادا کریں کہ آپ کے وظائف میں اثر پیدا ہو سکے جاتے جاتے آپ کو عمل کا طریقہ مختصن بتاتے جاتے ہیں کہ آپ نے ایک سفید دلہ ہوا کپڑا دینا ہے کپڑے کا صاف سترہ ہونا ضروری ہے نیا ہونا ضروری نہیں ہے آپ نے اس سفید کپڑے پر 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے اور اس کپڑے کو اپنی جیب میں رکھ لینا ہے اور خواتین جو ہیں وہ اپنے پرس وغیرہ میں رکھ لیں اس کپڑے کو آپ نے پورا محرم الاحرام کے مہینے میں رکھنا ہے آپ نے یہ عمل صرف ایک دفعہ کرنا ہے لیکن اس کپڑے کو پورا محرم الاحرام کے مہینے میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ یہ کپڑا اپنی جیب سے نکال سکتے ہیں اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں خوب برکتیں ہوں گی رحمتیں ہوں گی کسی چیز کی تنگی نہ ہوگی کاروبار اور جاب کرنے والوں کو اتنی برکت دیکھنا نصیب ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو مالداروں کی صف میں شامل ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارے چینل اسرائیم ماشٹر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں سے زیادہ نوٹفکیشن مل جائے گا ہمیں دیجئے اجازت اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ